وَالْمَقُولَاتُ الْعَرَضِيَّةُ بھئی گزشتہ سبق میں ہم نے مقولاتِ عاشرہ مکمل کر لیے تھے بھئی مقولاتِ عاشرہ یہ سارے اچھی طرح سمجھ میں آگئے بھئی بھئی فیل کا تعلق فائل سے انفعال کا تعلق مفعول جو اس کے اثر کو قبول کرے فیل جو ہے اس کا تعلق فائل سے اور انفعال کا تعلق مفعول سے فائل اثر ڈالنے والا مفعول اثر کو قبول کرنے والا تو اثر ڈالنا یہ ہے فیل اور اثر کو قبول کرنا یہ ہے انفعال جیسے آپ لکڑی کو کاٹتے ہیں اور لکڑی کٹ جائے تو آپ کا فیل کیا ہے لکڑی کٹنا اثر ڈالنا اور لکڑی کیا کرتی ہے اثر کو قبول کر لیتی ہے کٹ جاتی ہے تو آپ کا کاٹنا یہ ہے فیل اور لکڑی کا کٹ جانا یہ ہے انفعال اس کے اثر کو قبول کر لینا تو یہ مقولات عشرہ یہ ہیں بھئی اور جمع کرتا ہے ان مقولات عشرہ کو یہ والا فارسی شیر بھئی یعنی اس میں یہ مقولات عشرہ جمع ہیں بھئی یہ مقولات عشرہ دیکھئے شیر کا معنی پہلے سمجھ لیجئے مردے دراز نیکو دیدم بشہر امروز مردے ایک مرد دراز لمبا نیکو نیک بھئی دیدم میں نے دیکھا بشہر شہر میں امروز آج آج میں نے شہر میں ایک لمبے نیک مرد کو دیکھا آج شہر میں میں نے ایک لمبے نیک مرد کو دیکھا نیکو نیک بھئی اچھا اچھا کر لیں آج میں نے شہر میں ایک لمبے اچھے مرد کو دیکھا ایک نیک مرد کو دیکھا بخواستہ نشستہ خواستن کا معنی ہوتا ہے چاہنا چاہنا بخواستہ چاہے ہوئے کے ساتھ نشستہ بیٹھا بیٹھا تھا بخواستہ ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے بھئی بخواستہ چاہے ہوئے کے ساتھ نشستہ بیٹھا تھا بخواستہ چاہے ہوئے کے ساتھ یعنی محبوب کے ساتھ محبوب کے ساتھ نشستہ بیٹھا تھا از کرد خوش خوش کا معنی ہے اپنا اپنا از کا معنی ہے سے از کرد خوش اپنے کیے ہوئے سے یعنی اپنے فیل سے اپنے کیے ہوئے سے یعنی اپنے اپنے فیل سے فیروز کامیاب تھا یا خوش تھا جو بھی ترجمہ آپ کر لیں اپنے کیے ہوئے پر کامیاب تھا یا اپنے کیے ہوئے پر اپنے کیے ہوئے میں کامیاب تھا یا اپنے کیے ہوئے پر خوش تھا مرد دراز نیکو دیدم بشہر امروز ایک لمبے نیک مرد کو آج میں نے شہر میں دیکھا بخواستہ نشستہ اپنے محبوب کے ساتھ بیٹھا ہوا از کرد خوش فیروز اپنے کیے ہوئے پر خوش تھا اپنے کیے ہوئے پر خوش تھا یا اپنے کیے ہوئے پر کامیاب تھا اب اس میں مقولات عشرہ جمع کر دیئے گئے اس ایک شیر ہی کے اندر بھئی دیکھئے کس طرح مردے ایک مرد بھئی مرد یہ ہے جوہر بھئی اس کی اپنی ذات ہے بھئی سمجھ میں آیا اپنی ذات ہے یہ اپنے وجود نے کسی محل کا محتاج نہیں یعنی یہ خود یہ صفت نہیں کسی کی بلکہ یہ خود کیا ہوتا ہے موصوف تو یہ ہے جوہر دراز لمبا یہ ہے کم بھئی کم لمبائی چوڑائی وغیرہ مقداریں یہ کس میں آتی ہیں کم میں تو دراز ہے کم بھئی یہ تو مردے یہ ہوا جوہر اور باقی نو مقولات وہ عرض کے ہیں بھئی صفات کے ہیں صفات جی تو مردے ایک مرد دراز لمبا کتنے ہو گئے دو نیک و نیک بھئی نیک یہ ہے انفعال بھئی یہ کیا ہے انفعال نیک ہونا بھئی اثر قبول کرنا دیکھو اس میں ہے نیک ہو گیا یعنی اس نے نیکی کا اثر قبول کیا تو یہ انفعال ہے بھئی دیدم دیدم میں اشارہ ہے کیف کی طرف بھئی کیف کی طرف کس کی طرف کیف کی طرف بھئی اس میں ایک دیدم کے اشارہ ہے کیف کی طرف دیکھو دیکھو دیکھنے کے ادھر یہ کیفیت کا پتہ چلتا ہے کوئی چیز موٹی ہے پتلی ہے خوبصورت ہے بدصورت ہے یا مثلا سفید ہے سرخ ہے سیاہ ہے رنگ وغیرہ اور اس کی کیفیت کا پتہ کس کی دیدمی چلتا ہے دیکھنے سے بھئی تو اس میں اشارہ ہوا کس کی طرف کیفیت کی طرف بھئی کیفیت کی طرف اور بعض نے علماء نے لکھا کہ یہ نیکو جو ہے یہ کیف ہے اور دیدم یہ انفعال ہے بھئی یہ کیا ہے بعض نے یہ بھی لکھا کہ نیکو کے ذریعے نیکو جو ہے یہ کیف ہے بھئی اچھا ہونا اچھا ہونا یہ کیفیت ہے بھئی کوئی چیز تھوڑی اچھی ہے کوئی زیادہ اچھا ہے نیک ہے زیادہ تو کوئی کم نیک ہے تو یہ کیف ہے مولانا کیفیت ہے اور دیدم جو ہے بعض کہتے ہیں یہ انفعال ہے بھئی انفعال دیکھو ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں کوئی چیز ہماری آنکھوں کے سامنے آتی ہے تو آنکھ اس کا اثر قبول کرتی ہے اور اس کی صورت ہمیں دکھائی دیتی ہے کوئی چیز ہمارے سامنے آئے گی نگاہوں کے سامنے آئے گی تو آنکھ اس کا اثر قبول کرتی ہے اور اس کی صورت ہمیں دکھائی دینے لگتی ہے بھئی تو یہ کیا ہے انفعال صورت سمجھ میں آگئی بھئی تو بعضوں نے کیا کہا کہ یہ نیکوں سے کیا مراد ہے یہ کیف مراد ہے اور دیدم سے انفعال جبکہ زیادہ عام شارحین نے جو لکھا انہوں نے نیکوں کو انفعال بنایا اور دیدم کو کیف بنایا بھئی بشہر شہر میں یہ کیا ہے یہ این ہے جگہ بھئی جگہ شہر کیا ہے جگہ این بھئی اور امروز آج یہ مطا ہے شابش کتنے ہو گئے چھے چھے ہو گئے بھئی پہلے مصرے کے اندر باخواستہ محبوب کے ساتھ یہ کیا ہے اضافت شاباش یہ محبوب یہ کیا ہے اضافت کیونکہ محبوب کسے کہیں گے محبوب جس سے محبت کی گئی اور اس کے لئے کیا چاہیے محب چاہیے محبت کرنے والا محبوب کسے کہیں گے جس کا کوئی محب ہو محب کسے کہیں گے جس کا کوئی محبوب ہو تو دیکھو یہ اضافت ہے بھئی نشستہ بیٹھا تھا یہ وضا ہے شاباش وہ جو حیعت اور حالت اپنے اجزاء کے اعتبار سے اور خارج کی نسبت سے بھئی وضا ہے شاباش از کرد خوش اپنے فیل سے اپنے کیے ہوئے پر اس میں کیا ہے فیل ہے اپنے کیے پر بھئی تو کرد یہ جو ہے نا کرد یہ ہے فیل بھئی اور شیروز یہ ملک ہے بھئی یہی ملک برہ گئی تھی باقی سب پورے ہوئے ملک کسے کہتے تھے بھئی ہاں ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ متصل ہو جائے اس کا احاطہ کر لے جیسے میں نے مثال دی اور اس کے ساتھ منتقل ہو وہ چیز جہاں منتقل ہو اور اس کی مثال میں نے دی تھی جیسے کپڑے کپڑے ہیں پگڑی ہے سر کا احاطہ کیا ہوا ہے یا گھڑی کلائی کا احاطہ کیا ہوا ہے یا انگوٹھی ہے اس نے انگلی کا احاطہ کیا ہوا ہے یا جرابیں ہیں آپ کے پاؤں کا احاطہ کیا ہوا ہے یا رحم اللہ یا جوتے ہیں بھئی وغیرہ بھئی تو یہاں خیروز دیکھو وہ کامیاب تھا یعنی کامیابی نے اس کا احاطہ کیا ہوا تھا یا وہ خوش تھا یعنی خوشی نے اس کا احاطہ کیا ہوا تھا تو یہ وہ ملک ہے بھئی ملک بھئی اچھی طرح سارے سمجھ میں آگئے بھئی مردے یہ کیا ہوا جوہر دراز کم نیکو انفعال دیدم کیف اور بعضوں نے کہا نیکو کیف ہے اور دیدم انفعال ہے بشہر این ہے اور امروز مطا باخاستہ اضافت نشستہ وضع کرد سیل فیروز ملک ہے بھئی اچھی طرح سارے سمجھ میں آگئے بھئی تو اس میں اس شیر کے اندر میں نے آپ کو بدلایا کہ نیکو جو ہے اکثر نے اس کو انفعال لکھا اور دیدم کو کیف لکھا ہے اکثر علماء نے کیا لکھا ہے نیکو کو انفعال میں داخل کیا اور دیدم کو کیف میں داخل کیا لیکن بعض علماء نے ذکر کیا کہ نیکو یہ کیف ہے اور دیدم یہ انفعال ہے اور حق بھی یہی ہے مالانا حق نام ہے کوئی زیادہ نیک ہے کوئی متوسط درجے کا نیک ہے کوئی کم درجے کا نیک ہے تو یہ کیفیت ہے جس میں کمی بیشی ہوتی ہے جبکہ دیدم دیکھنا یہ انفعال ہے جیسے کہ میں نے بتایا کہ کوئی چیز ہمارے سامنے آتی ہے تو آنکھ اس کے اثر کو قبول کرتی ہے اور اس کی صورت آنکھ میں بنتی ہے بھئی اور ہمیں وہ دکھائی دیتی ہے تو معلوم ہوا کہ دیدم کس قبیل سے ہے یہ انفعال کی قبیل سے ہے اور نیک یہ کیف کی قبیل سے ہے بھئی بات اچھی طرح سب کو سمجھ میں آگئے آگے دیکھئے فصل فی ترتیب الانواری یہ فصل ہے انوار کی ترتیب میں بھئی سے پہلے ایک فصل گزری تھی اس میں اجناس کی ترتیب انہوں نے بتائی تھی اور بتلایا تھا سب سے اوپر جو جنس ہے اس کو کیا کہتے ہیں جنس الاجناس اور جنس عالی اور اس سب سے نیچے جو جنس ہے اسے کیا سافل اور جو درمیان مالی ہیں ان کو جنس متوسط بلکل یہی ترتیب انوار میں بھی ہے جو نوار سب سے نیچے ہے اسے کیا کہیں گے نوار سافل اور جو سب سے اوپر ہے اور کوئی نوار نہیں اسے کیا کہیں گے نوار عالی اور جو درمیان میں ہے انہیں کیا کہیں گے نوار متوسط لیکن فرق صرف اتنا ہے جنس کہ جنس میں جو سب سے اوپر جنس تھی اسے کہتے تھے جنس الاجناس جبکہ انوار میں جو سب سے نیچے نوار ہوگی اس کو کہیں گے نوار الانوار اس کو کیا کہیں گے نوار الانوار تمام نوار کی نوار بھئی وجہ اس کی یہ کہ جنس کے اندر جتنا عموم ہوگا وہ اتنا اس میں کمال ہے بھئی اس میں عموم زیادہ سے زیادہ ہو تو وہ اس میں کمال ہے تو جو سب سے زیادہ عموم سب سے اوپر والی جنس میں تھا تو اس کو ہم کیا کہتے تھے جنس الاجناس اور نوار کے اندر جتنا خصوص ہوگا وہ تنا اس میں کمال ہے اور سب سے زیادہ خصوص کس کے اندر ہوگا سب سے نیچے والی نوار کے اندر خصوص ہوگا بھئی جن جن ہم اوپر جائیں گے اس میں عموم بڑھتا چلا جائے گا بھئی بھئی سب سے نیچے والی نوار کو کیا کہیں گے نوار الانوار نوار انوار نوار سافل اور نوار الانوار مثلا بھئی اور یاد رکھئے یہ جو نوار کی ہم بات کر رہے ہیں یہ نوار اضافی کی بات کر رہے ہیں بھئی کس کی نوار اضافی کی بھئی نوار حقیقی نہیں بھئی ہاں جو سب سے نیچے نوار ہوگی وہ نوار حقیقی بھی ہوگی نوار حقیقی کس کو کہتے تھے اور نوار اضافی کس کو کہتے تھے شابت کہ ایک ماہیت اس کے ساتھ دوسری ماہیت کو ملا کر سوال کیا جائے تو جواب میں کیا آئے جی تو دیکھ نوار سافل سب سے نیچے والی نوار جو ہے وہ ہے انسان بھئی وہ کیا ہے انسان انسان کی حقیقت کیا ہے حیوان ناطق اور حیوان ناطق تو یہ انسان ایسے کثیرین پر بولا جاتا ہے کہ ان حقیقتیں ایک ہی ہیں تو یہ نوار حقیقی بھی ہے اور یہ نوار اضافی بھی ہے یعنی اس کے ساتھ کسی اور ماہیت کو ملا کر سوال کیا جائے تو جواب میں جنس واقع ہوتا ہے مثلا انسان کے ساتھ ہم نے فرض کو ملایا تو جواب میں کیا آئے گا حیوان دیکھو یہ حیوان جنس جواب پہ آیا بھئی اب یہ انسان تو تھا سب سے نیچے والی نوار یہی نوار سافل ہے یہی نوار الانوار ہے اس سے اوپر جائیں حیوان حیوان کے ساتھ ہم کسی اور چیز کو ملا کر سوال کریں تو جواب میں جنس آئے گا کیسے حیوان کے ساتھ ہم مثلا شجر ملاتے ہیں الحیوان وشجر ما ہم حیوان اور شجر کیا ہیں جسم نام جسم نام جسم نام جنس ہے تو دیکھو جواب میں جنس آیا معلوم ہوا حیوان کیا ہے نوع اضافی ہے اچھا پھر جسم نامی جو ہے اس کے ساتھ ہم کوئی اور چیز ملائیں جسم نامی میں کیا کیا داخل ان حیوان اور شجر درخ پودے وغیرہ بھئی تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں جسم نامی اور پتھر کیا ہیں الجسم المطلب ہو بھئی اس کے اوپر کیا جائے گا جسم مطلب اور یہ جسم مطلب یہ نوع عالی ہے کیونکہ اس کے اوپر جوہر آ گیا تھا بھئی اور وہ سب سے اوپر جنس ہے تو اس کے اوپر کوئی جنس ہے ہی نہیں کہ جوہر کو کسی دوسری ماہیت کے ساتھ ملا کر سوال کہا جائے تو جواب میں جنس واقعی نہیں ہوگی کیونکہ اس کے اوپر تو کوئی جنس نہیں ہے بھئی تو لہذا نوع عالی کیا ہوئی جسم مطلب اور اس کے نیچے جسم نامی اور اس کے نیچے حیوان تو جسم نامی اور حیوان یہ کیا ہوئے نوع متوسط اور انسان کیا ہوا نوع سافل اس نوع سافل کا دوسرا کیا نام ہے نوع الانوع بھئی بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آگئی آسان سی بات ہے دیکھ اب کتاب پر فصل فی ترتیب الانوع یہ فصل ہے انوع کی ترتیب میں یعنی ان کی ترتیب کے بیان میں اعلم جان لے تو ان الانوع قد ترتب متنازلتا اعلم جان لے تو اترتے ہوئے تو جب سب سے نیچے ہوگی اس کو نوع الانوع کہتے ہیں تو کہتے ہیں ان الانوع قد ترتب متنازلتا کہ انوع کو کبھی ترتیب دیا جاتا ہے نیچے اترتے نیچے کی طرف اترتے ہوئے فَالنوع قد يَقُون تَحْتَهُ النوع وَلَا يَقُون فَوْقَهُ نوع پس نوع جو ہے کبھی اس کے نیچے نوع ہوتی ہے وَلَا يَقُون فَوْقَهُ نوع اور اس کے اوپر نوع نہیں ہوتی فَهُوَ النوع العالی تو وہ کیا ہے نوع عالی ہے وَقَد يَقُون تَحْتَهُ نوع وَفَوْقَهُ نوع وَهُوَ النوع المتوسط اور کبھی اس کے نیچے بھی نوع ہوتی ہے اور اس کے اوپر بھی نوع ہوتی ہے وَهُوَ النوع متوسط ہے وَقَد لَا يَقُون تَحْتَهُ نوع وَيَقُون فَوْقَهُ نوع وَهُوَ النوع السَّافِل اور اور کبھی اس کے نیچے نوع نہیں ہوتی اور اس کے اوپر نوع ہوتی ہے وہو نوع السافلو اور وہ نوع سافل ہے نیچے اس کے اور کوئی نوع نہیں یہ سب سے نیچے ہے ہاں اوپر نوع ہوتی ہے وَيُقَالُ لَهُ نوعُ الْأَنْوَاعِ اَيْذَا اور اس کو نوعُ الْأَنْوَاع بھی کہتے ہیں اس کو نوعُ الْأَنْوَاع بھی کہتے ہیں چلیے بس بھئی حالہ والمرام اللہ علم بحقیقت الکلام جی کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو بھئی یہ نیکو نہیں ہے یہ کیا پہ بانا ہے اس میں سب سے تو اس کا تو کوئی اطفال ہزائے تھے کونسا یہ نیکو نہیں ہے بارالباز نے انفعال لکھا ہے اکثر نے تو انفعال لکھا ہے اکثر نے ساروں نے کیا لکھا ہے انفعال اور دیدم کو کیا لکھا ہے دیکھو نیچے ترتیب بھی دیوئی ہے انہوں نے پہلے ہے جوہر اس سے آگے ہے کم اس سے آگے ہے انفعال یہ کس کے نیچے آ رہا ہے نیکو اور دیدم میں ٹیف لیکن بعضوں نے یہ کیا شاید ایک آر جگہ ہی میں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے نیکو کو کیس بنایا اور دیدم کو انفعال اور بظاہر یہ بہتر بھی لگ رہا تھا اس نے میں نے اس کو ذکر بھی کر دیا ورنہ باقی سب تو اسی ترتیب سے نیکوں کو انفعال بناتے ہیں اور دیدم کو کیس بناتے ہیں تو بہرحال چونکہ یہ دس کے دس تو ایک ہی جگہ اکٹھا ایک شیر میں یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے تو کہیں تعویل کرنا پڑتی ہے کہیں کچھ کرنا پڑتا ہے پھر جا کر بات بنتی ہے بچ جیسے فیروز کے اندر ظاہر ہے تعویل مثال تو انہوں نے ہمیں کپڑوں وغیرہ کی دیئے کہ انہوں نے ہاتھا کیا اور ادھر وہ سامیابی نے اسے ہاتھا کیا وہ ادھر کوئی تعویل کی ہم نے وہاں پر